بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بعد قرآن مجید کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پڑھنا ہم لوگ شروع کیے تھے اور اس کا لسن نمبر ایک ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اب انشاءاللہ ہم درس نمبر دو درس نمبر دو یعنی لسن نمبر ٹو ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ٹائٹل کیا ہے سب سے پہلے وہ دیکھ لیجئے عنوان کیا ہے ٹائٹل کیا ہے جو خالق و مالک ہے وہی معبود یعنی وہی عبادت کے لائق وہ مستعان بھی ہے یعنی وہی مدد کرنے والا بھی ہے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر چار آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا لفظ بلفظ اینی word to word جو ترجمہ ہے وہ دیکھیں اییا کا تیری ہی عبادت اییا کا تیری ہی اییا کا اس کا ٹرانسلیشن اور اس کی میننگ تیری ہی نعبود ہم عبادت کرتے ہیں و اییا کا اور تجھ ہی سے اور تجھ ہی سے نستعین مدد مانگتے ہیں اییا کا تیری ہی نعبود ہم عبادت کرتے ہیں و اییا کا اور تجھ ہی سے نستعین نستعین مدد مانگتے ہیں ہم مدد مانگتے ہیں اچھا ترجمہ اب فل ترجمہ اس کا دیکھیں اییا کا نعبود و اییا کا نستعین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں تشریح اس آیت میں دو باتیں بیان کی گئی ہیں کتنی باتیں دو باتیں نمبر ایک ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں نمبر دو ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ ہی ہی جو ہے نا یہ بہت important رکھتا ہے word آگے دیکھیں ایک کمزور بندے کی جانب سے ایک طاقتور پروردگار کی خدمت بابرکت میں ایک جذباتی خطاب ہے کہ اے رب العالمین اے مالک یوم الدین ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں ہمارا قیام یعنی ہم نماز میں جو کھڑے ہوتے ہیں تیرے لیے ہمارا رکو یعنی نماز میں ہم جو جھکتے ہیں تیرے لیے ہمارا قومہ رکو کے بعد پھر سے ہم جو کھڑے ہوتے ہیں تیرے لیے ہمارا سسدہ رکو میں ہم جو سسدہ نماز میں جو ہم سسدہ کرتے ہیں تیرے لیے ہمارا قائدہ تیرے لیے ہے اور ایعاقہ کے ذریعے صرف اور صرف ایک رب واحد کی عبادت کا اعلان ہو رہا ہے کہ یہ عبادت نہ سورج کی ہے نہ چاند کی نہ زمین کی نہ آسمان کی نہ سیاروں کی سیارے بولتے پلانیٹس کی نہ سیاروں کی سیارز کی نہ پتھر کی ہے نہ آگ کی بلکہ ہماری عبادت صرف اور صرف اس رب زلجلال کے لیے ہے جو معبود برحق ہے اگر دنیا کی ساری طاقتیں ہم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ہٹا کر زمین یا سورج کی عبادت میں لگانا چاہے تو ہمارے دل کے اندر چھپا ہوا ایمان یہ آواز دے گا کہ ہم مخلوق کی عبادت کے لیے نہیں پیدا کیے گئے مخلوق یعنی جو خود اللہ کے ذریعے سے پیدا کی گئی چیزیں ہیں جیسے زمین ہے یا پھر سورج ہے وغیرہ وغیرہ تو یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں یہ اللہ نہیں ہے تو ہم کسی بھی حالت میں اس کی عبادت نہیں کریں ہم تو بس اپنے خالق حقیقی یعنی جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے اصل جو پیدا کرنے والا اللہ ہے اسی کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں اور ایہا کا نعبد و ایہا کا نستعین کے اس جملے میں بندے نے یہ نہیں کہا کہ ہم یہ نہیں کہا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتا ہوں بلکہ ہم جمع کا سیغہ یعنی یہاں پر پرولا سب کو ملا کر یعنی کہ ہم سب مل کر ہم سب کا سیغہ یہاں پر یعنی ہم سب کا یہاں پر سیغہ استعمال ہوا استعمال کیا گیا اس تصور کے ساتھ اس خیال کے ساتھ کہ اے اللہ تیری عبادت میں میں اکیلا ہی نہیں کر رہا تیری عبادت میں اکیلا ہی نہیں کر رہا ہوں بلکہ ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں اس جملے میں وحدانیت کے ساتھ وحدت اسلامی بھی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کے ساتھ ساتھ پھر جتنے مسلمان ہیں جتنے اسلامی نسبت سے بھائی ہیں اسلامی نسبت سے جن کا رشتہ ہے ہم سب بھی یہاں پر ایک ہیں وہ ورڈ بھی یہاں پر ہم لوگ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں پر یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ میں تیری عبادت تیری عبادت کروں گا میں تیری تجھی سے مدد طلب کروں گا نہیں بلکہ ہم ہم سارے مسلمان ہم سارے اللہ کے ماننے والے تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھی سے مدد یہاں پر اس جملے میں وحدانیت کے ساتھ وحدت اسلامی بھی ہے کہ ہم سب اے اللہ آپ ہی کی عبادت پر متفق ہیں یعنی ہم سب اس پر ایک ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے عبادت کا لفظ صرف اور صرف ذات الہی کے لئے محتص ہے اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر ٢ونٹی ون آیت نمبر اکیس میں یوں کہا گیا یا ایوہ الناس اعبدو ربکم اے لوگوں تم اپنے رب ہی کی عبادت کرو یہ یہاں تک ہو گیا عبادت کے بارے میں کہ ہم کس کی عبادت کریں گے کس کی عبادت نہیں کریں گے یہ سب تفصیل سے ہم لوگ یہاں تک جا جائے اب مدد کس سے مانگیں گے کس سے نہیں مانگیں گے وہ بھی آ گیا رہا ہے وَإِيَّاكَنَسْتَعِينَ ہم آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں اس سے یہ سبخ دے دیا گیا ہے کہ جس کی عبادت کی جا رہی ہے مدد و نسرت بھی اسی سے طلب کرنا چاہیے اور ساری ہی مخلوق کا مددگار تسلیم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنا چاہیے ساری ہی مخلوق کا مددگار اللہ تعالیٰ کو مانتے ہوئے اللہ سے مدد مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جو لوگ کسی اور سے مدد طلب کرتے ہیں وہ ربی صلی اللہ علیہ کی زمین میں باغی کا درجہ رکھتے ہیں باغی کس کو بلتے ہوئے تو انشاءالل کے طور پر ہمارا کھا کو ہمارے اچھ خلاف ہو جانا خلاف جو ہو جاتا اپنے اپنے آقا کا اپنے اونر کا جو اسی کا کھا کے اس کے خلاف جو کرتا ہے اس کو باغی کہتے ہیں باغی کا درجہ رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے باغی ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا تو یہ لیسن نمبر دو دس نمبر دو تھا انشاءاللہ آگے انشاءاللہ دس نمبر دین ہم لوگ کل پڑھیں گے اس کو آپ لوگ اچھے طریقے سے جو لفظ بلفظ یعنی ورٹ ورٹ ترجمہ ہے اس کو اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھائیے یاد کیجئے اور اس کی جو تشریح ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے ایک سے چار مرتبہ پڑھ کر سمجھ کر لائیے اگر کوئی بات کوئی سوال رہ جاتا ہے تو انشاءاللہ پھر ہم لوگ جزاکم اللہ خیر سلام علیکم ورحمت اللہ